جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے ہیں نہیں دوسری رہاں آگے چل پڑتے ہیں کوئی کوئیسٹن نہیں ہے جی بہت اچھے بات ہے یا نہیں کہ الحمدلللہ ہم کچھ سمجھ آگیا اچھا جی آج ہم نیکس ٹاپک اپنا فٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ جو نیکس ٹاپک ہے یہ اب ہم یہاں سے اگر بک کے حوالے سے بات کریں تو بک میں ہم جمپ کر جائیں گے ٹو چپٹر فور چپٹر فور کے اوپر جمپ کر جائیں گے یوٹلیٹی انیلیسز اب ہم یوٹلیٹی انیلیسز کو سٹارٹ کرنے لگیں جی کونسپٹ کی بات ہے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اگزیمینر آپ کے کونسپٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ ایسے چیزیں آتی ہیں جیسے ڈیفینیشنز وہاں پہ ہمیں احتیاط کے ساتھ ان کو یاد کر لینا بہتر ہے اور باقی آپ کو کونسپٹ کے اوپر ڈسکس کرنا ہے اور اپنے ورڈز کے در آپ نے ڈسکس کرنا ہے کوئی کریمینگ کی ایسے حال ضرورت نہیں ہے جی چپٹر فور پہ اب ہم جمپ کر رہے ہیں اور اُٹھ کے ہم سیکھیں کنزیومر بیہیویر موز سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چپٹر ون سے پھر چپٹر فور پہ ایک دم جمپ کر گئے یہ بیج میں سے آپ نے سکپٹ کر دیا تو اصل میں آئی کیاپ کی بوک ایک ڈیفرنٹ انداز سے بنی ہوئی ہے انڈرنسٹینڈنگ کے لیے جو چیزیں جس طرح سے ریلیونٹ ٹاپکس ہو سکتے ہیں ان کو ہمیں بہتر انداز میں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس ترتیب سے لے کے چلنا زیادہ سود مند ہوتا ہے اس پر اگر ہم آپ کے ساتھ ایکنومکس کی ڈیفینیشن یا ڈیفرنٹ ایکانومی کے جو موڈل ہیں ان کی ہم ڈسکیشن کریں گے تو شاید وہ زیادہ سود مند نہیں ہوگا اور ہم جس ترتیب سے چلنے ہیں اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو آسانی کے ساتھ کونسپٹ بھی آپ کو سمجھ آتے چاہیں گے اور آسانی کے ساتھ آپ کو لنکیج بھی ڈیویلپ ہوتا جائے گا اچھا اب ہم نے کیا پڑھا اب تک ایکنومکس میں اب تک ایکنومکس میں ہم نے ریسورسز اور نیرز کی بات کی پھر ریسورسز اور نیرز کی بات سے ہم پروڈکشن تک پہنچے ٹوائد تک پہنچے اپورٹونٹی کار تک پہنچے پھر پروڈکشن سے ہم فیکٹر آف پروڈکشن پہ دیکھا فیکٹر آف پروڈکشن سے پھر ہم نے دیکھا کہ جناب پروڈکشن پوسیبیلٹی کتنی ہے جو ہمارے پاس رسورسج ہیں اس سے ہم کوئی لیمٹ ہے اور اگر کوئی لیمٹ ہے تو اسی کیا شکل صورت حیرت ہوگی اور اس میں ہماری کیا معاملات ہیں تو ہم نے ایک پروڈکشن پوسیبیلٹی فرنٹیر اور پروڈکشن پوسیبیلٹی اس کی ڈسکشن کی اب اکانومس کہتے ہیں جناب یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہو گئی لیکن آپ نے یہ کہا کہ جو آپ کے پاس لیمٹیڈ رسورس ہیں اس سے آپ سیٹسپرائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی نیڈز کو جو نیڈز کو آپ سیٹسپرائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کس طرح سے آپ دیکھتے گئے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ جناب وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ اپنی لیمٹیڈ رسورس کو لیمٹیڈ رسورس سے نیکسیمم بینفیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اکانومس بھائی کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کیونکہ یہ ہیومن بیہیوئر ہے اور ہیومن بیہیوئر اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی ایکانومی میں آپ اپنے لوگوں میں سے کچھ سیٹس بنا لیں کچھ سیٹس بنا لیں اور ان سیٹس کے بیہیوئر کو ہیومن کو دیوائیڈ کر لیں اور ان ہیومن جو آپ ڈیوائیڈ کریں گے ان کی فنکشنیلٹیز کی بیٹ کے اوپر وہ جو سیٹس بنیں گے ان سیٹس کے بیہیوئر کو you will be able to predict you will be able to study you will be able to understand وہ آپ سیٹس کیا بناتے ہیں وہ سیٹس بناتے ہیں جناب آپ ایگریگیٹ کر لیں ایسے لوگ جو آپ کی ایکانومی کے اندر کنزیومر ہیں کنزیومر کنزیومر کون ہیں جو آپ نے production کے اندر goods and services produce کی ہیں ان goods and services کو consume کرتے ہیں کنزیومر کنزیوم goods and services جو goods and services آپ نے produce کی ہیں ان goods and services کو کنزیوم کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ہم کنزیومر کہیں گے پھر کہا کچھ ایسے لوگوں کو آپ اپنی ایکانومی میں سے جو لوگ ہیں ان کو ایک سیٹس میں تقسیم کریں جس کو ہم فرمز کا نام دے رہے فرمز یہ فرمز کون کی ہیں جی ان کا کیا معاملات ہے یہ وہ ہیں جو کہ production کرتے ہیں engage in production یہ production کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور produce کرتی ہیں produces goods and services یہ goods and services کو produce کرتے ہیں اب دیکھیں اب آپ جب کوئی بھی کنزیومر ہے چاہے وہ کنزیومر پاکستان میں ہے چاہے وہ انڈیا میں ہے چاہے وہ یو ایس میں ہے چاہے وہ یوکے میں ہے آسٹریلیا میں ہے ہر کنزیومر کا ایک جیسا بھی حیبیروں کا کنزیومر چاہے گا مجھے کنزیومشن کے لیے اچھی سے اچھی پروڈکٹ کم سے کم قیمت سے مل جائے تو اب آپ جب کنزیومر کو سمجھنا چاہیں گے تو یو ویل بی ایبل تو گیٹ سم انڈرسٹینڈنگ اپ ڈیٹ بیہیویر جیسی طرح فرمز جو کام کر رہی ہیں ان فرمز کا بھی ایک جیسے بیہیویر ہوگا چاہے وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے چاہے انڈیا میں چاہے یو ایس میں اس کا یہی بیہیویر ہوگا جو میں پروڈکشن کروں اس سے مجھے میکسیمم بینیفٹ ملے میکسیمم پروفٹ جنریٹو وہ ہر شخص کا ہر فرم کا ایک جیسا بیہیویر ہوگا جو بھی پروڈیویس کرے گا پھر اس نے کہا کچھ اور بھی آپ کی ایکانومی کے اندر ترتیب آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کی گورمنٹ بھی ہوتی ہے گورمنٹ کون سے ہیں گورمنٹ آپ کی ایسی انٹٹی ہے جو کہ آپ کی ایک ایکٹویٹیёز کو کنٹرول کرتی ہے گورن کرتی ہے گورن ایکناومک ایکٹویٹی وہ اجالت دیتی ہے کہ یہ ایکٹویٹی اپ کر سکتے ہیں یہ ایکٹویٹی نہیں کر سکتے ہیں یہ کرنا پڑے گا تو گورنمنٹ کے بھی چاہے وہ پاکستانی گورنمنٹ ہے یوکے کی یو ایس کی آسٹریلیا کی چائنا کی ہر گورنمنٹ کی کچھ نہ کچھ ایک جیسے اس کے احساسات ہوں گے ایک جیسے اس کے ٹارگٹ ہوں گے اس کے پاس میکنیزم ہوگا ایک جیسا ہی وہ ترتیب سے کام کر رہے ہوں گے اس کو آپ اس سیٹ کے اندر جب رکھیں گے تو یہ جو تقسیم ہم نے کی دیفرنٹ سیٹ کے اندر یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں ایکانومیسٹ بھائی اس کو کہتا ہے کہ یہ ایجنٹ آف ایکانومی ہیں ان کو ہم ایجنٹ آف ایکانومی کہ ہر ایکانومی کے اندر آپ کو یہ لوگ مل جائیں گے اس طرح کے لوگ مل جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ گورنس رویسٹ کو سنجیم کر رہے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گورنس رویسٹ بنا رہے ہوں گے کچھ ایسی ایک ایسا انسٹیٹوٹ ہوگا جو کہ آپ کی اکنامک ایکٹیوٹیز کو گون کر رہی ہوگی کنٹرول کر رہی ہوگی کلیر ہے جی اس میں تو کوئی مشکل نہیں اب ہم جب ہمیں ناک ناک ون تو تری مائک تیسنگ ون تو تری پھر جب ہم سٹڈی کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جی اچھا اب ہم ہر ایک کا تو بیہیویر نہیں سٹڈی کر سکتے تو ہم ان سٹس کا بیہیویر ایجنٹس آف ایکانومی کا بیہیویر ویل لائک تو سٹڈی ایجنٹس آف ایکانومی کا بیہیویر ویل لائک تو سٹڈی اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ہم کنزیومر بیہیویر کو پہلے سٹڈی کریں لینکیج بن گئی جی جو ہم نے کل تک دیکھی تھیں اس سے آگے ہم اب چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیمٹیڈ ریسورس ہیں اور لیمٹیڈ ریسورس سے ہم میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی ایکانومی میں جو کنزیومر ہیں کہ وہ کنزمشن کرتے ہیں گھردن سرویسز کی تو ان کے پاس جو کنزیومر ہیں ان کے پاس بھی لیمٹیڈ ریسورس ہیں ان کے پاس جو پیسے ہیں جو ان کے پاس ایسٹس ہیں جو ان کے پاس سرمایہ وہ مختصر ہوگا تھوڑا ہوگا ان لیمٹیڈ نہیں ہوگا تو اس سرمایہ سے وہ میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا چاہیں گے وہ چاہیں گے جو جس کے پاس ایک لاغ ریپیہ سیلری ہے میں اپنی سیلری کو ان چیزوں پر حرچ کروں ان چوائچز پر حرچ کروں جس پر کہ مجھے میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہو پھر کہا جہاں یہ بات تو آپ کی سمجھ آگئی اس کے کنزیومر ہیں جو کنزیومر ہیں وہ ہی کنزمشن ہوں پر فارم دی کنزمشن آپ جو بھی پروڈکشن پروسس کا آؤٹ پوٹ ہے نا وہ گوڑ یا سو گوڑ کی شروع پر نکلے گا یا سو گوڑ کی شروع پر نکلے گا یہ فیزیکل آپ دیکھتے ہیں کیا کیا جی چیئر ائر کنڈیشنر ٹی وی بریڈ بسکٹس دوائیاں جو فیزیکل فارم کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں اور سروسیز کونس کی ہیں پروڈکشن پروسس کی آؤٹ پوٹ سروسیز بھی ہو سکتی ہیں سروسیز جیسے میں آپ کو سروسیز پروائیڈ کر رہا ہوں ٹیچنگ ٹیچر آیا اس نے آپ کو کوئی فیزیکل چیز نہیں دی اسی طرح سے آپ کی انٹینجیبل ہیں یعنی کہ جو آپ کو فیزیکلی نظر نہیں آ رہی ہیں یہ انٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں انٹینجیبل چیزیں ان کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا یہ انٹینجیبل چیزیں ہیں انٹینجیبل چیزیں ہیں اور ان کو اگزیمپل کی آرکیٹیکٹ کی سروسیز داکٹر کی سروسیز انجینئر کی سروسیز آپ کے سب ان کی سروسیز ان کو ہم سرویسز کے کیٹری میں ڈیفائن کرتے ہیں کلیر ہے اچھا جی کنزیومر بھی ایویر کو اندرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں پتا چلا کہ کنزمشن آف دوڑن سرویسز کرتے ہیں کیوں کنزیوم کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا چلا کہ وائی کنزیوم تو ساتیسپائی دیر نیت تو ساتیسپائی دیزائر نیت اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کی بات ہمیں سمجھ آگئی کہ یہ تو کنزمشن کر رہے ہیں دوڑن سرویسز کرنیوم کر رہے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کی سمجھ سے اندازہ کلگائیں گے یہ کس طرح سے کوئی شخص دیکھتے آئے کہ میرے پاس ایک لاکھ رپیہ ہے اسے ایک لاکھ میں سے دس ہزار رپیہ میں رینٹ پے کر دوں بیس ہزار رپیہ کا میں کھانا کھا لوں تیس ہزار رپیہ کی میں اپنا کپڑے خرید لوں پھر اس میں سے دس ہزار رپیہ کا میں کوئی پیٹرول خرید لوں پانچ ہزار رپیہ یہ اب بھی جو بفرکیشن ہے یہ کسی بھی شخص کی جو اپنے اخراجات ہیں ان اخراجات کی پرارٹیز کیسے وہ ڈیفائن کرتا ہے اس کے اوپر ایک آمومسٹ نے تھنکنگ کی انہوں نے دیکھا اور ڈیفرنٹ تھیوریز ڈیویلپ کی انہوں نے کہا یہ جو آپ کو پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے کہ وہ سیٹسکرکشن کیسے ہیں تو کیسے ہم کو چیز دیکھ لگتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو یہاں پہ بات ہم نے کی کہ سیٹسکرکشن حاصل کرتا ہے وہ گروہ سرویس کو کنیونگ کر کے سیٹسکرکشن حاصل کرتا ہے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا دس ازار پیار میں پیٹرول پہ ہرچ کروں یا دس ازار پیار میں اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اوپر ہرچ کروں ان دونوں میں سے کس چیز کے اوپر اور اس کو زیادہ بینیفٹ ہوگا فارجیمپل ایک شخص کے پاس دس ازار پیار اب یہ دس ازار پیار سے اس کے پاس دفرنٹ آپشنز ہے جو ہم نے کل بات کی تھی کہ ٹوائس کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے یہ ریسورس ہے اب اس کے پاس لیمیٹیڈ ریسورس ہے اور اس کی نیڈز آن لیمیٹیڈ ہیں ایسے ہی تھا اب وہ کس کے اوپر خرچ کرے اپنی نیڈ اے بی سی بی اب ان کے درمیان میں مقابلہ ہو کرے گا تقابلی جائزہ لے گا اور اس کے بعد وہ پھر ڈیسائٹ کر سکے گا ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے جی ایسے ہی لگتا ہے تو اب وہ جو تقابلی جائزہ لے گا اس کو ایک آمامیس مہینوں نے کہا کہ وہ تقابلی جائزہ تو یہی چیز ہے نا کہ جی کہ وہ جو سیٹسپیکشن اس سے واصل ہو رہی ہے یونٹ اے پار یا پروڈکٹ اے کے اوپر خرچ کرنے میں جو سیٹسپیکشن ہے وہ پروڈکٹ بی پر خرچ کرنے کی سیٹسپیکشن سے زیادہ ہے یا کم ہے یا وہ پروڈکٹ ہی کی سیٹسپیکشن سے زیادہ ہے یا کم ہے تو کوئی نہ کوئی ہمیں طریقہ نکالنا پڑے گا جس طریقے سے we would be able to identify یا we would be able to formulate something کہ جی کہ کنزیومر کس طرح سے behave کرتا ہے کنزیومر کس طرح سے analyze کرتا ہے کنزیومر کس طرح سے rational کنزیومر کس طرح سے interact کرے گا consume کرے گا اس کو ہمیں دیکھنے کے لیے کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کلیر ہے جی کوئی مشکل تو نہیں اس کے لئے پھر اکانومسٹ کو جب یہ پرابلم آئی تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں utility کو measure کرنا پڑے گا we should know کسی utility ہے کیا we should be able to measure utility اس کو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا آپ کی there is some utility ہر product کی utility ہے جس کو ملے یہ ایک پاور ہوتی ہے کہ جس پہ وہ ہیومن وانٹ کو سیٹسپائی کرتا ہے لیکن جو وہ پاور ہے جیفرنس اور یوٹلیٹی وہ پاور انویزیبل ہے یوٹلیٹی کوئی نظر تو نہیں آتی کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا میں دکھر پہ کا پانی کا گلاس لے لوں کہ دکھر پہ کا یا ایک پینسل لے لوں کوئی نظر نہیں آتی انویزیبل ہے نظر نہیں دیکھیں دکھائی نہیں دیتی دکھائی نہیں دیتی انویزیبل ہے انویزیبل ہے اور پروڈکٹ ایک الگ چیز ہے اور پروڈکٹ سے جو ہم سیٹسپیکشن اصل کر رہے ہیں جو یوٹلیٹی ہے وہ ایک الگ چیز ہے پروڈکٹ میں اور اس کی یوٹلیٹی میں فرق ہے یہ چیز بھی کلیریٹی کے ساتھ آپ کو سمجھ ہونے چاہیے پھر کہا کے دی کہ یہ ساری باتیں تو آپ کی پیر ہم مان لیتے ہیں لیکن ہاو ٹو میئر ڈیوٹلیٹی اکانویس بھائیوں نے جب اس جگہ پہنچے میئر میٹ آف ڈیوٹلیٹی کی باتیں جب سٹار کی تو وہ ان میں درمیان میں اختلاف آ گیا دو ڈیفرنٹ اپروچز دو ڈیفرنٹ تھارٹ پروسسز وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں ایک تھارٹ پروسسز کو ایک اپروچ کو ہم کہتے ہیں کارڈینل اپروچ اور ایک اپروچ کو ہم کہتے ہیں آرڈینل اپروچ کارڈینل اپروچ اور آرڈینل اپروچ کارڈینل اپروچ کیا کہتے ہیں کارڈینل اپروچ کہتے ہیں کہ مجھے پاسڍیبل ٹو قوانٹی فائر اے جب آپ 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 مجھے مجھے آپ آپ کھانا پسند کریں گے یہاں آپ اورنج کھانا پسند کریں گے اور اور آپ اگر سیب کھانا پسند کریں گے تو یہ بتائیے سیب سے آپ کو کتنی سیٹسٹریکشن ملے گی تو آپ اگر ایف یو آر گیون ایک چوائس آف بیٹوین ایپل اینڈ اورنچ اور یو تیل کہ کتنی سیٹسٹریکشن ہے یوٹیلیٹی کتنی ہے تو آپ اگر کہیں کہ ایپل سے مجھے ہنڈر کی یوٹیلیٹی ملتی ہے اور اورنچ سے مجھے فیفٹی کی یوٹیلیٹی ملتی ہے تو آپ کی چوائس ویلیل فائند کہ یویل پریفر ایپل اور اورنچ اس کونٹیفیکیشن کی بیس کے پر اس یوٹیلیٹی کی بیس کے پر پاور پاور سیٹسپائی یور بار یور نیز کی بیس کے پر وہیلی ایڈنٹیفائی ایسیلی ایڈنٹیفائی کے جب آپ ایپل پرسند آپ ایپل کھانا زیادہ پرسند کریں گے رادر دن ہیونگ این اورنچ اور کلیر ہے اس میں کوئی مشکل تو نہیں اسی طرح سے آپ کی ہر چیز کے لیے آپ کہ آپ کے پاس اگر دس روپے ہیں اور دس روپے سے آپ کوئی پین خریدنا چاہیں گے یا دس روپے سے گلاس آف وٹر خریدنا چاہیں گے تو آپ کی جو انٹرنل پرنگ ہوگی آپ کو سیٹسپیکشن جو ملے گی آپ اگر پیاسے ہیں آپ کو پیاس لگی ہوئی یا گرمی یا شدید اٹھنڈے گلاس کا پانی آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو بہت سیٹسپیکشن دے گا تو آپ اس کو کہیں گے مجھے تو اس سے ہنڈرڈ کی سیٹسپیکشن ملے گی گلاس آف وٹر سے اور پین کیونکہ ابھی میرے پاس پہلے ایک پین موجود ہے یہ جو مزید پین میں حریدوں گا اس سے مجھے چاہید ٹین کی یا پائیپ کی سیٹسپیکشن ملے تو آپ مجھے نمچنکہ وانٹی فیوی دوسرے جو اکانومیسٹ ہیں دوسرے اکانومیسٹ کہتے ہیں کونٹی فیہ بل نار پاکٹو کونٹی فیہ بل نار پاکٹو کونٹی فائنی کل سکتے نو نار پانٹی فیہ بل کونٹی فائنی کل سکتے آپ کو کوئی پوچھیں کہ آپ کو ایپل اور اورنجز میں سے کونسی چیز زیادہ سیٹسپیکشن دے گی تو آپ کہہ سکیں کہ ایپل will give me more سیٹسپیکشن how much more satisfaction that is not possible for me to explain because میں اس کو کچھ numbers کے اندر یا quantify نہیں کر سکتا consumer cannot quantify that thing آپ کی utility کو quantify نہیں کر سکتا ordinal approach ہمیں یہ بتاتی ہے clear ہے جو دو different approach چیز ہیں nothing else ہم utility کو measure کرنا چاہ رہے ہیں کیوں measure کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو نتیجے پر پہنچ سکیں کہ جو consumer کے پاس limited resource ہیں ان کو وہ کس طرح سے استعمال کریں کہ جہاں پہ اس کی maximum satisfaction اس کو حاصل ہو یہ ہمارا objective ہے this is our objective creative جب ہم اس نتیجے پر پہنچے ان سارے باتوں کے بعد ہمیں پتا چلا اس کا مطلب ہے کہ utility کی understanding utility کے behavior utility کے حوالے سے جو ہماری knowledge ہے اس کو ہمیں بڑا سا expand کرنا پڑے گا پھر ہم لوگوں کے behavior کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے تو utility کے اندر پھر ہمیں مختلف utility کے مختلف معاملات کو دیکھنا پڑا جیسے ایک glass of water same utility تو نہیں دے گا glass of water کیا glass of water کی ہر وقت ایک ہی utility ہوتی ہے آپ کے لئے same level of satisfaction آپ کو دیتا ہے نہیں کیوں نہیں تو اس کو دیکھنا پڑے گا کیوں نہیں why اس کی utility change کی ہوتی رہتی ہے utility کیوں پر impact کیا آج آتا ہے ان کو سمجھنا پڑے گا جب ان کو سمجھیں گے تو پھر ہم زیادہ بہتر انداز میں اپنی باتوں کو سمجھ سکیں گے consumer کے behavior کو predict کرنے کی position میں ہوں گے utility different concepts ہیں marginal utility marginal آپ کو economics میں بے تہاشا جزوں پہ نظر آئے گا marginal جو ہم کہیں گے marginal کیا آتا ہے ostat a ڈیو مارک ٹیسٹنگ 1,2,3 کسی کو کوئی ایڈیا نہیں ہے اچھا مارجنل ہم کہتے ہیں مارجنل is نو ایڈیا یٹ اچھی بات ہے مارجنل ہم کہتے ہیں کہ اڈیشنل جو ہم نے ایکٹیوٹی کی اُس اڈیشنل ایکٹیوٹی سے جو اڈیشنل ہمارے پاس ہمارے آؤٹپوٹ آئی اُس کو ہم مارجنل کہتے ہیں چینج ان ایوری نیکس یونٹ بلکل تہیر جو ہماری تبدیلی آتی ہے ایڈیشنل کنڈمشن چاہے ہم کریں ایڈیشنل پروڈکشن کریں ایڈیشنل ہم شیونگ کریں تو ہمارے ہر کام کا ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے ایمپیکٹ ہوتا ہے فار ایکزیمپل ہم جو ڈیشنل کی ڈسکشن کر رہے ہیں اُس ہی کے اندر ہم بات کرتے ہیں what is marginal utility is utility derived from derived from کیا ہر ایڈیشنل یونٹ سے آپ کو ڈیفرنٹ سیٹسفیکشن ملے گی اور ٹوٹل ایڈیٹی کیا ہے اس کو فرف ابھی دیکھ لیتے ہیں ٹوٹل ایڈیٹی تیو ہم کیا ہے ٹوٹل ایڈیٹی سم آف آل مارجنل ایڈیٹی سم آف آل مارجنل یوٹیلیٹی ان کو دیکھتے ہیں ایڈیساں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ایک چیز ہم اور پڑھ لیں پھر ہم اس کی اگزیمپل کے پر جاتے ہیں law of diminishing margin utility law of diminishing marginal utility law of diminishing marginal utility law of diminishing margin utility کیا ہے وہ کہتا ہے جناب آپ کی ہر additional unit جو آپ produce کریں گے اس سے جو آپ کو satisfaction ملے گی that will be decreasing diminishing ملا تو آپ نے کہا جناب اس سے تو مجھے satisfaction آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی جو additional unit آپ نے consume کیا اور cardinal approach کہتی ہے کہ آپ اس کو quantify کر سکتے ہیں تو آپ kindly بتائیے کہ جناب اس additional unit سے آپ کو کیا benefit ملا اس کنزمشن سے آپ کو کیا benefit ملا ہمیں پتا چلا گئے سے ہمیں hundred utensils کا benefit ملا utility حاصل کر سکے پھر اُدھر ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو دوسرا glass پیش کیا گیا اب جو second glass دوسرا glass آیا second glass آیا additional unit یہ جو additional unit 80 glass ہے وہ جو پہلے ایک glass پیش کیا گیا تھا اب دوبارہ ایک glass پیش کیا گیا اب آپ نے دوسرا glass جب نوش کیا تو آپ سے پوچھا گیا دوبارہ کہ جناب پہلے glass سے تو آپ کو ہندرد کی ہندرد utensils کی utility ملی تھی اس گلاس سے آپ کو کتنی utility ملی ہے تو آپ کہیں گے بھی آپ دوسرے glass سے مجھے for example 70 کی utility حاصل ہوئی ہے i have only got utility of 70 70 کی ملے گی یا 100 کی یا 150 کی کتنے کی ملے گی آپ کا کیا حیال ہے کم ہوگی کیوں کم ہوگی کم کیوں ہوگی جی جو اس سے جس ہاں سے ہم پہلے glass سے جو ہمیں satisfaction مل سکتی تھی جس طریقے سے ہماری پہلے glass کی consumption سے ہماری پیاس بوجھ سکتی تھی اب پیاس کا لیول ہمارا ویسا نہیں رہا سیم glass ہمیں پانی کا ملا سیم ٹھنڈا تھا سیم سب کچھ تھا لیکن فرق کیا ہوا ہماری consumption پہلے glass کی ہو چکی ہے دوسرے glass سے اب ہماری desire کا لیول وہ نہیں رہا ہماری ضرورت وہ نہیں رہی جو پہلے glass سے ضرورت تھی تو glass میں فرق نہیں ہے پانی میں فرق نہیں ہے پانی کے ٹھنڈے ہونے میں فرق نہیں ہے پانی کے پانیوں میں فرق نہیں ہے سب کچھ ویسے کا ویسے یہ جیسے کہ پہلے glass کے پر تھا فرق ہے تو ہماری understanding کے اندر فرق ہے تو ہماری ضرورت کے اندر ہماری پیاس کے اندر فرق ہے تو اس وجہ سے جب humans کے بعد ہمیں انسان جو بھی rational انسان ہوگا وہ یہ کہے گا سر پہلے glass سے تو مجھے زیادہ satisfaction ملی تھی کیونکہ اس وقت پیاس بود لگی ہوئی تھی دوسرا glass سے بھی مجھے خوشی ہوئی ہے مجھے satisfaction ملی ہے but it is less than the from first one اس کی marginal utility جو اس glass کی consumption سے مجھے satisfaction ملی ہے that is reduced that is less than the earlier one پھر کار مارک کوئی بات نہیں دوسرے سے تو آپ کو کام satisfaction ملی اس کا کیجئے تیسرا glass بھی پی لیں کوئی بات نہیں آپ کو تیسرا glass بھی بیج کیا گیا اب تیسرے glass سے لا محالہ پہلے آپ دو glass پانی پی چکے ہوئے ہیں تیسرا glass بھی جب آپ کو دیا جائے گا آپ کہیں کہ اس کے لئے مل گیا پانی اچھی بات ہے اب بیتی آپ کے اندر پانی پینے کی خواہش نہیں ہوگی لیکن پھر بھی چلیں تیسرے glass تک normal human behavior کوئی around 30 کے قریب ہمیں شاید satisfaction آج سے پوچھا جائے کہے گا جی کہ اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی نہیں ہوئی بہت زیادہ satisfaction نہیں ہوئی around 30 کے قریب سے satisfaction مجھے ہوئی ہے پھر آپ سے کہا جائے گا اچھا چلیں چوتھا glass بھی پی رہیں چوتھا glass جب آپ کو دیا جائے گا تو آپ کہیں گے یار پہلے بہت زیادہ ہوگا تین glass پانی تمہیں پی چکا ہوئے ہیں چلیں 4th glass of water پی لیتا ہوں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے مجھے کوئی مزا نہیں آرہا ہے آپ سے جو میرے سے کر رہے ہیں مجھے پانی کے glass لاتے جا رہے ہیں اس سے مجھے اس glass ہے تو بالکل ہی اللہ حکبر میری پیاس بڑھ چکی ہوئی ہے جی بس میں میری بس ہو گئی بس لی چارل glass پانی کی ملی ہیں بس اللہ حافظ میں اس کے جاتے ہیں پھر کوئی آپ کا مہمان وہ insist کریں نہیں ابھی تو glass of water تو آپ کو پینا چاہیے پانی تو زندگی ہے پانی کے بغیرے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے برائے مہربانی میری خوشی کی حاضر ایک glass پانی کا اور پی لیں میرے میں insist کرنا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک glass پانی کا اور پینا چاہیے میں insist کرنا ہوں میری خوشی کی حاضر تو جب وہ پانچویں glass آپ کو دیا جائے گا water کا پانی کا تو کیا ہوگا آپ کی باڈی کے اندر پہلے سے اس کمک میں پانی بول جادا ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے طبیعت میں خرابی فیل کریں تو آپ کی خواہش یہاں آپ کو جو satisfaction ملنی تھی وہ positive کی بجائے اس پانچویں glass سے ہو سکتا ہے minus 10 کی satisfaction negative میں چلی جائے آپ کے ہیں مجھے فائدہ کوئی بھی نہیں تو اسی فائدہ کی بھی جائے نقصان ہی ہونا ہے ادھا پانچویں glass نہ صحیح ہے اس کو glass of water کر لیں چاہے اس کو آئیسکرین کر لیں ہر بندے کی different capacity different طرح کی لیکن بارال ایک آئیسکرین کھائی دوسری آئیسکرین کھائی تیسری آئیسکرین کھائی چوتھی آئیسکرین پانچویں آئیسکرین چھٹی آئیسکرین ساتویں آئیسکرین آٹھویں آئیسکرین تو آپ کی وارڈی کی ایک capacity ہے اس کے بعد جا کے وہاں پہ آپ کی جو اس additional unit ہر additional unit سے جو ہمیں satisfaction مل رہی ہے ہر additional unit سے جو satisfaction مل رہی ہے اس کو ہم marginal satisfaction marginal utility کہہ رہے ہیں can utility be negative and what is the جی بلکل ہم دیکھ رہے ہیں what is the unit of utility ہم utility کے لیے utensil کا نام دیتے ہیں utl utl utensils کا نام لیتے ہیں یہ کوئی kgs اور اس میں نہیں ہے کہ ہم kgs میں یا لیٹرز میں identify کر سکیں لیکن ہم اس کو نام دینے کے لیے utensils کا نام لیتے ہیں utility negative اب آپ کے سامنے ہیں جب آپ کو پانچوں گلاس پانی کا پینہ پڑے پھر چھٹا گلاس پانی کا پینہ پڑے پھر ساتوں گلاس پانی کا پینہ پڑے تو لا محالہ وہ جو glass of water وہ آپ کو زہر لگنا شروع ہو جائے گا جو پہلے گلاس سے آپ کو خوشی محسوس ہوئی تھی گرمی سے آپ آئے تھی آپ کو خوشی محسوس ہوئی گی جب میز بان آپ کے سامنے چھٹا گلاس ساتوں گلاس آٹوں گلاس رکھے گا تو definitely اس سے آپ کو خوشی نہیں ملے گی اس سے آپ کو نرازگی ہی ملے گی آپ اس سے negative utility کے سینس میں دیکھیں گے جی طبیعتی خراب ہو جائے گی تو humans will be then saying جی کہ خداعلا باستج میں جان ٹھڑ گئے rational behavior کہ میں نہیں پی سکتا میں نہیں کھا سکتا آپ کی طبیعت حراب ہو جائے گی آپ کے معاملات گھر پڑ جائیں ہو جائیں گے تو آپ negative utility کے اندر چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی marginal کی سمجھ آگئی marginal جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایچ ایڈیشنل یونٹ کے اوپر جو آپ کو satisfaction ملی ایچ ایڈیشنل یونٹ کے اوپر جو satisfaction ملی ایچ ایڈیشنل یونٹ کے اوپر جو satisfaction ملی change in your total utility اس کو بھی ہم marginal کہتے ہیں اب total utility کیا ہے total utility کیا ہے total utility is sum of all marginal utility sum of all marginal utility تو پہلے جب ہم نے consume کیا تو 100 دوسرا consumption کی دوسرا unit consume کیا تو 100 پہلے unit سے اور 70 ہمیں دوسرے unit سے that means total utility will be 170 then ہم نے تیسرا unit consume کیا 100 پہلے سے 70 دوسرے سے اور 30 units ہمارے پاس utility کے ہمیں تیسرے سے آئے total utility will be 200 and then چوسے سے 100 پہلے سے 70 دوسرے سے 30 تیسرے سے اور 0 چوسے سے that means کہ ہماری total utility will remain at 200 this is called our saturation point جہاں پہ marginal utility zero پہ touch کرتی ہے that is called saturation point saturate کر گیا maximum آپ جو level attain کر سکتے total utility کا وہ آپ نے attain کر دیا آپ کو تسلی ہو گئی utility پانی پینے سے تسلی ہو لگتی تھی maximum وہ maximum تسلی ہوگی اس سے آگے آپ کی saturation point پہ پہنچ گئے saturate کر گئے اور اگر آپ اس کے بعد مزید آگے چلتے جائیں گے تو یہاں پہ پہلے سے 100 دوسرے سے 70 تیسرے سے 30 چوتھے سے 0 and then minus 10 ان سب کو add کریں گے تو اب آپ کی total utility will reduce 190 کو پڑا دیں گے clear ہے love diminishing marginal utility love diminishing marginal utility کا discussion اور اس کے در ہمیں economist بھائی نے کہا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس بات کو true true sense میں reality میں practically دیکھنے کے لئے کچھ چیزوں کی pre-requisites ہیں آپ اگر یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پانی پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں تو کچھ pre-requisites ہیں کہ جس میں یہ لا hold کرے گا اگر وہ آپ pre-requisites change کر دیں گے تو یہ لا hold نہیں کرے گا ان pre-requisites کو اکنامکس میں ہم کہتے ہیں assumptions assumptions of law of ڈی ایم ڈیو ڈی ایم ڈیو کو ہم نے بہت رگڑنا ہے ڈی ایم ڈیو ڈیمیشنگ مارجنل ڈیٹیٹی assumptions assumptions of law of ڈی ایم ڈیو ڈیمیشنگ مارجنل ڈیو 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 وہ کہتے ہیں آپ یہ ہر دلہ پہ یہ situation نہیں ہوگی جو ہم نے یہ باتیں یہاں پہ کہیں ہیں اس کے لیے کچھ pre-requisites ضروری ہیں وہ pre-requisites کون سے ہیں جو ان کی شرائط ہیں وہ اگر شرائط حاضر موجود ہوں گی تو پھر آپ کی بات درست ہوگی اگر وہ شرائط حاضر موجود نہیں ہوں گی تو آپ کی بات درست نہیں ہوگی егسم ocr kans��ی ڈیو ڈیو Peaf وہ کونسی شرائط ہیں ان پہہ پہلی بات product same same product ہونی ضروری ہے جو پانی کا گلاس آپ کو پہلے دیا گیا تھا پہلے آتے ساسی آپ کو ایک گرم پانی کا گلاس دے دیا یار اچھا یہ پی لو آپ نے کہا یار پیاس پہلے لگی تھی اوپر سے تم نے اور گرم پانی کا گلاس دے دیا تو پہلے گلاس کے اوپر آپ کو سیٹسفیکشن چلو کچھ نہ کچھ تو ملی ہوگی شاید بیس کی دس کی پچاس کی پہ سیٹسفیکشن مل گئی لیکن دوسرا گلاس آپ کو پیش کیا گیا تو تھنڈا برف ڈال کے گلاس پیش کیا گیا تھنڈا گلاس آپ کو جب پانی کا ملا تو لا محالہ پروڈکٹ اب چینج ہو گئی ہے پہلے گرم پانی کا گلاس تھا اب تھنڈے پانی کا گلاس ہے تو پروڈکٹ چینج ہو گئی ہے اب اس دوسرے جو گلاس سے آپ کو سیٹسفیکشن ہو سکتا ہے پہلے گلاس کی نقصت زیادہ ملے تو وہ لا افدمنشنگ مارڈلیٹری کہتا ہے کہ پروڈکٹ کا سیم ہونا ضروری ہے اگر آپ نے لا افدمنشنگ مارڈلیٹری کو ایبزورف کرنا ہے پھر وہ کہتا ہے دوسری بات کانڈنیوز کانڈنمشن کانڈنمشن کو کانڈنیوز کر رہے ہیں ایسا نہ ہو ایک گلاس ابھی پیا ہے چھے گھنٹے کے بعد پھر دوسرا گلاس پیا ہے پھر چھے گھنٹے کے بعد تیسرا گلاس پیا ہے اور پھر آپ وہاں سے دی ایم یو دیکھنا چاہ رہے ہیں جو صبح میں گلاس پیا ہے اس کا سیٹسفیکشن لیول کم ہے جو دوپیر میں دھوپ میں گرمی میں بیٹھ کے چھے گھنٹے کے بعد گلاس پیا ہے اس کا سیٹسکشن لیول زیادہ ہے تو آپ ڈی ایم یو کے سسٹم کے اوپر نہیں آ سکیں گے تو اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کہ ایک ہی سٹنگ کے اندر کانٹنیوز کنزمشن اس کی جو بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم لائف ڈیمنیشنگ مارڈنی روٹی کی کو دیکھ سکیں گے پھر کہتا ہے کنزیومر منٹالیٹی شوٹ رمین سیم کنزیومر منٹالیٹی شوٹ رمین سیم منٹالیٹی کے اس پروڈکٹ کے حوالے سے جو اس کی سوچ ہے وہ سیم رہنی چاہیے پہلا پانی کا گلاس ملا تو اس کو پتا چلا کہ اچھا یار مجھے سیٹسکشن ملی دوسرا ملا تیسا ملا پھر چوتھے گلاس کے پر پہنچے تو اس سے پتا چلا کہ جناب یہ پوری دنیا میں یہ آخری گلاس آف پانی وارٹر ہے یہ آخری گلاس آف پانی وارٹر ہے یہ آخری گلاس آف پانی پی رہا ہوں میں ہے منٹالیٹی چینج ہوگی آبے زمزم پانی وارٹر ہے مجھے پہلے گلاس پتہ پتا ہی نہیں تھا اچھا یہ آبے زمزم ہے کنزیومر کا سوچ کردار پروڈکٹ بھی سیم تھی پہلے گلاس میں آبے زمزم تھی دوسرے میں بھی آبے زمزم تھا لیکن تیسرے یا چوتھے گلاس میں جا کے سے پتا چلا کہ یہ تو آبے زمزم پی رہا ہے تو اس کی منٹالیٹی چینج ہو جائے کہ منٹالیٹی چینج ہونے سے اس کا سیٹسیکشن لیول جو اٹینڈ کر رہا تھا اسے ایکسٹریکٹ کہہ رہا تھا وہ چینج ہو جائے گا تو منٹالیٹی چینج نہیں ہونے چاہیے ایک ہی جیسا اس کو پروڈکٹ کے حوالے سے جو تنکنگ گیا وہ پہلے کننمشن سے لے کے آخری کننمشن تک سیم رہنے سے یہ پروڈکٹ کے حوالے سے تنکنگ اگر چینج ہو جائے گی تو آپ کی اس طریقے سے نظر نہیں آئے گا ہمیں ہولڈ کرتے ہوئے چاہیے فرماتے ہیں کانسٹنٹ انکم انکم کانسٹنٹ ہونے چاہیے ایک جامبل پہلے آپ والز کی آئسٹریم کھا رہے تھے آپ کی انکم جتنی بھی تھی وہ پڑا چلا دوسری تیسری چوتھی جب تیسری جب آئینکم کھا رہے تھے آئسٹریم کھا رہے تھے آپ کی انکم بلگولی ہتم ہو گئی پہلے چلا کہ اب آپ کو اگلے مہینے سے نوکری سے نکال دیا گیا تو آپ کو جو مہمان جو میجبان آپ کو پیش کر رہا ہے آئسٹریم آپ کو لگے گا یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اگلے مہینے سے میں شاید خاص لکھوں نہ خاص لکھوں چلو آپ اس وقت تو مجھے مل دیا ہے تو وہ آپ کی سیٹسپیکشن لیول چینج ہو جائے گا انکم چھوٹ بھی کانسٹنٹ تو پھر آپ کا ڈی ایم یو ٹھیک رہے گا ریشنل کنزیومر جو ہم نے پہلے بات کی تھی پاغل نہیں ہونا چاہیے دا بندنوں ریشنل کنزیومر اس کی دسکشن کر رہے ہیں ہم اگر وہ ارائشنل کنزیومر ہے تو اس کے پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ کارڈینل اپروچ کے تحت ہم نے دیکھا ابھی کہ آپ نمبرز میں کونٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے باتیں کی ہیں یہ ازمشنز ہیں پری ریکوزٹس ہیں جن کے اندر کہا کہ جناب یہ جب چیزیں ہو رہی ہوں گی تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارا جو لا آس ڈیمیلشنگ مارڈی جو ہم نے یہاں پہ دیکھا یہ ہولڈ کر رہا ہوگا اگر پروڈک چینج ہو جائے تب بھی ہولڈ نہیں کرے گا اگر کنزیومر کا بیہیویر کنزیومر منٹیلیٹی چینج ہو جائے تب بھی یہ ڈیمیو ہولڈ نہیں کر رہی ہوگی انکم لیول چینج ہو جائے تب بھی ہولڈ نہیں کرے گی اور اگر آپ کا کنزیومر کی کانٹیوز کا نمشن نہ ہو بریک دے دے کے کریں تب بھی نہیں ہوگی ریشنل نہ ہو آرڈینل کارڈینل اپروش کی باتیں نہ کریں تو پھر ہم اس کو ڈسٹک نہیں کر سکیں اچھا لیکن اس کو ہم یعنی کہ اکنامکس میں جو پری ریکوزٹس ہیں ان کو ہم ازمشنز کہتے ہیں اور پھر کہا کہ لاب ڈیمیشنگ منٹیلیٹی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن پر یہ ہولڈ کرے گا ہی نہیں چاہے پری ریکوزٹس موجود بھی ہو پھر بھی یہ ڈی ایمیو ان کے پر ہولڈ نہیں کرے گا اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں لیمیٹیشن 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 آف ڈی ایمیو جناب لاف ڈیمیشنگ مارجنلیٹی کچھ ایسے معاملات ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسی گوڈز ہیں کچھ ایسی سکھن ہیں جن کے اوپر یہ ڈی ایمیو اپلائے ہی نہیں کرے گا آل ٹوگیدر اپلائے ہی نہیں کرے گا چاہے آپ کی پری ریکوزٹس پوری بھی ہو رہی ہوں آپ کی پری ریکوزٹس جو آپ نے کہا وہ پوری بھی ہو رہی ہوں پھر بھی ہیومن بیہیویر کے اندر ہم نے یہ افضل کیا اس کے اوپر وہ اپلائے نہیں کرتا وہ کونسی چیز ہیں جن کو ہم ایکسپشنز کرتے ہیں لیمیٹیشنز کرتے ہیں ایکسپشنز کرتے ہیں وہ کہتا ہے جناب اگر آپ کو ویلس ملے تو آپ جتنی بھی ویلس ملتی جائے اس سے دیمنشنگ مارجنلٹی ہمیں نظر نہیں آئی کنزیومرز کے بھی ہیویر آپ کو ایک سو روپیا ملے ہنڈرڈ روپیٹ ایک سو روپے کا ایک نوٹ دیا جوٹیٹی آتے پوچھا آپ نے کہا یار ہنڈرڈ پھر اگلا سو روپے کا نوٹ دیا جوٹیٹی پوچھا یار آپ تو میں زیادہ امیر ہو گیا ہوں اس کے ملنے سے مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی ہے مجھے تو ایک سو بیس کی خوشی ہوئی ہے پھر اور ہنڈرڈ روپیز کا نوٹ دیا واجیوہ میں تو تین سو روپیز میرے پاس ہو گیا میں تو اور زیادہ خوش ہوا مجھے ایک سو پچاس تو لاف دیمینشنگ مارجنلیٹی تو یہاں پہ ہولڈ نہیں کہا رہا ایسا ہی ہے پہلے آپ ایک بنگلہ آپ کو ملا تھا آپ کو کہا دوسرا بنگلہ بھی لے لیں پھر تیسرا بنگلہ بھی لے لیں پھر آپ سے کہا چوتھا بنگلہ بھی لے لیں پھر تیسرا پانچمہ مگلہ بھی لے لیں تو جتنے بھی آپ کو ویلس ملتی جائے گی آپ کو اس سے دیمینشنگ مارجنلیٹی کیا کونکسپٹ نہیں ہوگا ویلس کے اوپر ہمیں دیکھا کہ یہ چیز اثر انداز ہمیں ہوتی ہی نظر نہیں آتی ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ ویلس لینے کی ویلس اکیمولیٹ کرنے کی سواہش رہتی ہے پھر ایک اور چیز ہے جس کو جو کہ حیران دن ہوگی آپ کے لیے کہ جناس جس کے اندر بھی لاس مارجنلیٹی اپلائے نہیں ہوتا وہ کونسی چیز ہے حیران دن گیس کریں اور یہ کتاب سے نالج علم علم بھی جنس ہے نا اس کے اوپر بھی دی ایمیو اپلائے نہیں کرتا آپ کا ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اچھا مجھے علم ملے تو میں اور علم حکر کروں اور یہ کیا تھا کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتاؤ تو آپ سیٹسفیکشن لیول آپ کا بڑھتا جاتا ہے جون جون آپ نالج آپ کی بڑھتی ہے آپ کو فاہش رہتی ہے علم شوق جیسے آپ کے آرٹیف آرٹس کچھ کرافت جو وہ چیزیں وہ بھی لوگوں کی شوق ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر بھی ان کی دیمیشن مارڈیلٹی ہمیں نظر نہیں آتی وہ لیمیٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی کلیر ہے جی آج کے دن کے لیے جی درگ ایڈکشن صحیح کہہ رہے ہیں فیضہ ٹھیک کہہ رہی ہیں جہاں پھر وہی بات ہے ریشنل بیہیویر ہم نے ریشنل کنزیمور کی بات نے کی تو درگ جو پڑ جاتے ہیں ان کے لیے بھی مزید 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 وہ کرتے رہتے ہیں حل من مزید اس کے اوپر ہلڈی ہونے میں بھی تو وہ سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جہن کے اوپر ہمارا ڈی ایم یو ایم پیکٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے ہمارا ٹائم سے کمپلیٹ اور ہم نیچ منڈے کو ملاقات ہوگی اور منڈے کو آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا منڈے کو ٹیسٹ بھی ہوگا اس کے بارے سے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ جی نمان میں بات کر لوں گا میں ان سے بات کرتا ہوں پھر آپ کو بتا سکھیں اللہ حافظ موسیقی